بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعتراض پاکستان تحلیس انسان کے چیر میں ملیس انسان کوئر اشتحاق صاحب جو ہمارے آئیل ایف کے پریزنٹ ہے شاداب جعفری صاحب ہمارے ایم این اے پجاب بار کے ممبر چنگیز کاکر صاحب سردار لطیف کوسا صاحب علی مطر صاحب میں کوئی لبنی نفتگو نہیں کروں گا مجھے اندازہ ہے گرمی کتنی ہے آج شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس کنونشن کا یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف کو پاکستان کس نہل میں پہنچ چکا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف چاہیے جب پوری قوم ان جڑوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں انصاف دے گے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے دعا کام نہیں پڑتی ہے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے اکٹھ کرنے پڑ رہے ہیں آج ان کے لیے انصاف پاکنے کے لیے ہمیں آج مقلا کے ساتھ پیٹھنے دکھنے گھنے پڑ رہی ہے یہ سوسائیٹی کی تنظری اور اس ملک میں ان قوتوں کے انتشار کا ایک کھلا تماشا ہے جو اس ملک کو کھوکلا کر رہا ہے اس ملک کی جو نظام کی محسینگی ہے وہ واضح ہے کہ آج ہم کھڑے ہوگے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف چاہیے مجھے یاد ہے میں نے جب پہلی دفعہ الیکسن لڑا مجھ میں کیس ہوا اسی ہائی کوٹ کے ایک جج جو کہ اس وقت کے وزیر آوہ کے بہت قریبی تھے اور یہ جکٹوٹیلیل نجیر کی بات ہے مجھے الیکسن نہ لڑنے دیا گیا پھر میں فل بینچ میں گیا اور مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس تجھے کیسے لڑنے دے گا کیونکہ میں اسے کہوں گا اور یہ تجھے الیکسن نہیں لڑنے دے گا اور مجھے نہیں اجازت ملی اس کے بعد جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو مجھے یاد ہے ایک جج جس کا نام بگوان داستا انہوں نے وہ فیصلہ کیا اس وقت کے ریجیم کے خراب کیا اس وقت کے وزیر آزم کے خراب کیا اس وقت کے وزیر آلہ کے خراب کیا اور میں الیکسن لڑا ایسے جج موجود تھے کئی ایسے ایم این ایز موجود ہیں جنہوں نے ڈکٹوٹیریلز ریجیم میں جو ان کو پناہ ملی تو وہ انہی عدازتوں میں ملی جو ان کو ہیلت ملی تو انہی ججوں سے ملی جو انہیں جمہوریت کے شبر پہ راستہ کرنے میں آسانی ہوئی تو انہی ججوں اور انہی عدازتوں کی وجہ سے ہوئی آج اس ملک میں یہ نظام ہے کہ چھے جج خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری بیویز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج سرگوزے کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے آج میاں والی کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے آج ملکستان کی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ مداخلت ہے آج انڈمیو ایپی کی حدیت کہتی ہے کہ مداخلت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مداخلت نہیں ہے میرے دوستو آئی ایل ایپ کے جان سارو آئی ایل ایپ کے وارڈیرز میں آپ کو کہہ دوں آج بھی وہ آخری امید ہے جو انسان پہ انسان دلا سکتے ہیں اس قرآن کو ایک لیڈر چاہیے تھا وہ لیڈر مل گیا اور اس لیڈر کا نام امران خان ہے امران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہنہ صرف آپ کا لیڈر ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے اور اس لیے آج وہ چیخ رہے کبھی آج نے سنا ہے کہ اس ملک میں اددت کا کوئی کیس ہو اور اددت کے کیس کے اندر دونوں میاں بی بی کو صدا ہو جائے یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ قوم دیکھ رہی ہے آنے والی نسل دیکھ رہی ہے اور میں قاضی پھائی صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ کے مقصد یہ کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے آپ کو بہت شوق ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں آپ کو خود سنای کا بھی شوق ہے خود نبائی کا بھی شوق ہے مگر یاد رکھئے گا ججوں کے فیصلے بھولتے ہیں آپ کو فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں تو صورت سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ دیجئے گا میری یاد دوستوں سے گزارش ہے آئی ایل اپنوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیئرمن یہاں بیٹھا ہے جسے عمران خان نے نمزد کیا ہے اور یہ ایک وکیل ہے یہیں درجنوں امینے موجود ہیں یہاں اوپر سٹیک پہ وہ صد وکیل ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کا پارم سینٹالیس بیہر آیا گیا وہ بھی وکیل تھے ایم پی ایس کے ٹکٹ دیئے ایم ایس کے ٹکٹ دیئے پاکستان کی کوئی ایسی سپارٹی نہیں ہے جس میں مقراتی اتنی بڑی تعداد ہے جن میں اس پارٹی جو ہے تو آپ کا آپ وہ مدائل ہیں جنہوں نے جب درورت پڑی عمران خان کو جب درورت پڑی عشقان کو تو نہ صرف عدال سو سے نکلتے میدان میں آکے ہماری ٹکٹیں لے کے اس وقت جب خواب سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا جب در سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا جب لوگ پریس کانفرنسز کر رہے تھے آپ مقراہیں جنہوں نے ٹکٹ شنی آپ مقراہیں جنہوں نے ایلیکشن لڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاز نے بھی آپ کے ساتھ دیا اور آتھ برنی کو یہ پیس نہ ہو گیا کہ جنہیں سعود دن پریس کانفرنس تشدد کوئی عبان کو نہ روک سکا عبان نکلی عبان نے آپ کو بول دیا آپ جیت گئے آپ کا ایلیکشن چوری ہوا آپ کا منڈیٹ چوری ہوا اور ہم پھر انصاف مانگتے رہ گئے آج بھی دیکھ رہے ہیں مگر نیا فرما یہ ہے کہ انصاف کو انصاف کی ضرورت ہے آپ حیل کریں گے ان ججز کو آپ کو متحد ہونا پڑے گا آپ کو ایک حیل ہونا پڑے گا اور میں تمام مقراہ کو کہتا ہوں جو نجوان ہیں جنہوں کو تحفظ محسوس ہوگا جنہوں کے پیسے کھڑے ہوئے اور اس ججز کے پیسے جو آئین کے لیے کھڑا ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہے جو آپ کے لیڈر کو آپ کی قوم کو آپ کے ملک کو رول اف روک اگلیمنٹ کرنا چاہتا ہے ایسے ہر ججز کی مدد کیجئے وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف دینے والوں کو انصاف مل جائے گا اور پھر آپ کو انصاف ملے گا اور جب آپ کے ٹھو ہمیں انصاف ملے گا تو پھر عمران قان بھی باہر آئے گا تو یہ وہ انطلاب ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے مجھ سے وعدہ کیجئے آپ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے آپ کھڑا کر لیجئے سیکھڑی ہے ہم معذور نہیں ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے کیا آپ انصاف کو انصاف دعیں گے کہ نہیں کیا آپ لیوکی سپیٹ کریں گے یا نہیں کیا آپ ٹول افلوڑک нами سے کلے ہوگے یا نہیں کیا آپ عمران خان کی رہائی کے لیے جد و جائد کریں گے یا نہیں کہ ہر وہ سیر جو پچی ہماری اندر ہے ہر وہ سیر جو نوجوان ہمارا اندر ہے ہر وہ سیر جو بے گناہ اندر ہے ایک دب آخری دب آت ہاتھ کریں دو آت ہاتھ انشاءاللہ آپ سن چین کو جہد کریں گے انشاءاللہ انسان میں انسان کرے گا پنجاب لکھ لے گا قائلت لکھ لے گی دلی Charlizean ساتھ لکھ لے گی یہ قوم لکھ لے گی اور امران شان لکھ لے گا انشاءاللہ امران شان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ